اردو بازار میں سڑک ویٹھنے کا معاملہ خبر نشر ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سعید کا نوٹیز ڈریکٹر واسا کو زیر زمین پانی کی پائپ لائن کی ممکنہ لکج کو فوری ٹھیک کرنے کی ہدایت قریداری کے لیے اگاہک اور رہگیروں کو دشواری کا سامنا عدالتی احکامات پر عمل درامت کرانے زلائی انتظامیاں حرکت میں آگئی چارز آنس کی انتظامیاں کا شالم مارکٹ میں گرینڈ آپریشن تجاوزات کی آر میں رکھا گیا پانچ ٹرک سامان کب سے ملے لیا پارکوں میں اینٹری فیس نہیں لگے گی پی ایچ اے کے وائس چورمین حافظ دشان رشید اور ڈی جی فیصل ظہور کے درمیان ملاقات میں فیصلہ پارکنگ سٹینڈز کو بھی لاہور پارکنگ کمپنی سے واپس لینے کا فیصلہ ٹرافک قوانین سب کے لیے بغیر ہیلمٹ موٹر سائکلسٹ کا پولیس لائنس میں داخلہ بند کیا جائے تمام پولیس اہلکاروں کو ٹرافک قوانین کا پابند کیا جائے متعدد بار الیٹرونک اور پرنٹ میڈیا اس کی نشاندہی کر چکا سی ٹی او کا دی آجی آپریشنز لاہور کو خط گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اچھرا کے مکین سڑکوں پر آگئے گیس دو گیس دو کنارے بچے بھوکے سکول جانے پر مجبور ہیں حکام گیس پر اہم کریں مظاہرین کا مطالبہ وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت اجلاس مہکمہ سہت میں اصلاحات پر تبادلے قیال سیکیٹری پرائمری ہیلت محمد خان رانجا اور دیگر اپسران کی شرکت پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کسانوں کے حقوق کی تحریک چلانے کا اعلان پانس دسمبر سے پہلا احتجاجی مظاہرہ چینیوٹ میں ہوگا بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی پبلک سیکٹر کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کا معاملہ سیکیٹری فیننس کی زیر صدارت سینئر اپسران کا اجلاس پبلک سیکٹر کمپنیز کے متعلقہ ماہرین کو بورڈ میں شامل کرنے پر خور لاہور شیمبر میں پلاسٹک سیکٹر کے تاجروں کا اجلاس پلاسٹک کے خام مال کی درامت پر آئے ٹیکسیز اور ڈیوٹی کا جائزہ چین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی بڑھانے پر تباتلہ قیال وزیراعظم کی کلین اینڈ گرین مہم میں پنجاب پولیس بھی شریک پولیس لائنس میں پوادے لگائے جائیں گے آئی جی پنجاب نے تمام اپسران کو مراسلہ بھجوا دیا تونسہ کے سفیر عدل الاربی کی ازمی ٹاؤن میں ایک سائز افسر ملک اسد کے گھر آمد ماہمان کا والیہانہ استقبال گلدستہ پیش دو طرفہ باہمی تعلقات اور خطے کی سیاسی صورتحال پر تباتلہ قیال اور جاپانی وفد کی واسہ ہیڈ آفیس آمد ایم ڈی سید زاہی دزیز نے ملاقاف کی حکام نے وفد کو وارٹر میٹرینگ اور ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے آگاہ کیا